اسلام علیکم جی ویڈیو اور کراچیوے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لہور اور پنجاب میں جتنی بھی پلائی ہوتی ہے وہ کس لیول پہ ہوتی ہے یہ براہمن آپ لوگ میری ویڈیو کے اوپر کہیں نہ کہیں پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بتانا ہے کہاں پہ دیکھ چکے ہیں اور یہ براہمن جب آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا تو یہ اس وقت سات سے سوئے آٹھ سو کیجی میں تھا اس وقت اگر یہ براہمن میں صحیح آپ کو ویٹ نہیں بتا سکتا لیکن ابھی فی الحال میں اس کا ایک ویٹ کا اندازہ دے رہا ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہے ملتانی بھائی ان سے ہم پوچھتے ہیں ابھی کہ کتنا ویٹ میں ہوگا میرا اندازہ ہے اس وقت یہ تقریباً گیارہ سو کے پلس مائنس ہوگا کہیں نہ کہیں لائیو ویٹ زندہ اسلام علیکم ملتانی بھائی کیا جانا ہے ملتانی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا گئے ہیں شکر ہے رب تعالی ماشاءاللہ پلائی دیکھ کر کیونکہ میں نے تو اس کو پہلے دیکھا ہے تو پلائی دیکھ کر تو مجھے تو خوش ہوئی گیا کہ ماشاءاللہ کیا پلائی کیا جی آپ لوگوں نے بلکل گھردہ بستہ پا رہے ہیں یہ تقریباً بارہ سو پونے بارہ سو کے بھی ہو گیا ہے پونے بارہ سو کلو کنڈے کنڈے دے تلا سکتے ہوئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پونے بارہ سو نہیں ہم نے تولنا نہیں ہم تول کے نہیں بیش رہے لیکن صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب پہلے دیکھا تھا آج دن پونے بارہ سو کے بھی میرے ریجیسٹر دے لکھا ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ پونے بارہ سو کلو جو ہے وہ ریجیسٹر پر لکھا ہے آٹھ دن پہلے کا اور اگر آٹھ دن کا حساب لگاؤں اگر دو کے جی بھی ویٹ گین کر رہا ہے تو بارہ سو ٹپ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ زبرداز آئیں جی آگے کوہان دکھائیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کوہان دکھانا چاہوں گا ہاتھ رکھ کے کہ کوہان چیک کر لیں اور اس کے بعد اس کو بیک سے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور پھر اس کا سینہ دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ لینے کے لیے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے نمبر چل رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ جانور جو ہے وہ اکارا کے قریب کہاں پہ ہے جی رینالا خرد جو جگہ ہے وہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ جانور آویلیبل ہے لینے کے لیے کٹل فارم کا نام بتائیں جی میاں عبداللہ فارم میاں عبداللہ کٹل فارم ہے اور سینہ دکھائیں گے جی سینہ دکھائیں جی سینہ دکھائیں چڑھائی چیک کریں جی اور آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اگر یہ کچھ کہے نا تو یہ دیکھیں بلکل اصیل ہاں ایدت اللہ سوتا پیا رہا ہوں بیترین سوتا یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے نیچے لیڑ کے پا میں سو جاؤ آپ یہ جی ماشاءاللہ سے اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں چلائیں بھگائیں اگر کوئی بھگائیں جی بھگا کر دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے جانور سے ماشاءاللہ سے خوبصورتی چیک کریں چل سیڑ دو نا تو بٹو چل جان لے جان لے جان لے بہت خوبصورت آپ لوگوں کو بتا دوں جی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو تقریباً پندرہ سولہ ستارہ جانور پر دکھاؤں گا پھول ویڈیو دیکھنی ہے لائک کمنٹ شیئر اور سبکرائب کرنا نہیں بھولا بکرامنٹی پاکستان آفیشل یوٹیوب چینل کو اور اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہے تو بھائی فل لیندھ دیکھنی ہی پڑے گی ماشاءاللہ سے سیکنڈ بول اور پہلا والا بول جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اور وہ برہمن میں برہمن کی بیوٹی جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں میں صحیح والی بیوٹی اور ماشاءاللہ سے لائیو ویٹ پوچھتے ہیں اور لینے کے لیے تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں نمبر نیچے مینشن ہے جی ملتانی جی ایدہ وزن ہے کہ بتیس من بتیس من بتیس من بتیس من تقریباً کتنا ہو گیا کیسے کیجی میں کیجی میں آپ لوگوں نے نیچے لکھتے جانا ہے جی کتنے کتنے ہوتا جا رہا ہے لیکن بتیس من لائیو وزن ہے اس کا دانتوں میں کیا ہے دانتا چوکا چار دانت ہے چار دانت بھولا ایدہ نہ آئیں بھولا 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 یہ دے ہوتے بندہ صوتا پیار آگے ایک گھر کا پلہ ہے بیگ لاؤتے بیلگو لوگ اڈا ہے نا تو سامسا میں ہاتھ لائے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آتا اے وہ چیز نہیں ہے کہ سار اے بیسے کی میں مر جائے ہوتے سامجھاؤ اے گھر کے پلے ہیں بچے خریدے آنمیں ہاں جی صحیح ماشاءاللہ زبردست پیزا جی اور آپ لوگ بیک سے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بیک سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بیک سے اگر میں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر دکھانا چاہوں ہاں بیلکل ہاتھ رہا ہے یہ چڑھائی میرے پورے ہاتھ جتنی چڑھائی ہے اور ماشاءاللہ سے مسلس جو ہے وہ پورے باہر آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فل پلائی میں ہے آپ لوگ لینے کے لیے جو ہے کراچی جیسا مال لاہور گجران والا اور بڑے بڑے شہروں کے اندر لینے کے لیے آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں لینے کے لیے آ سکتے ہیں رنالا خورد کوئی دور نہیں ہے لاہور سے دو سو کلومیٹر دور ہے یعنی کہ تقریباً ہاں کوئی دو گھنٹے کا راستہ نہیں نہیں بارہ کلومیٹر ارنالے کو لوگ بارہ کلومیٹر اندر ہے سینہ دکھائیں جی سینہ دیکھیں یہ جی آپ لوگ ماشاءاللہ سینہ چیک کریں جی اس کا اگر سینے پر ذرا جی چالر تے ہاتھ مارو ذرا خواہو لوکانو نا بھائی بس 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 ماشاءاللہ جی خوبصورتی چیک کریں جی جھالر کی ناف جھالر کی خوبصورتی متھے کی خوبصورتی اور ہون لیس ہوا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ بچڑا جو ہے دانت اگر دکھا دے ہاں جی چوگا آ دیکھو اور ماشاءاللہ سے یہاں سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو خوبصورتی چیک کریں جی اس کے سینے کی اور ماشاءاللہ ہائٹ میں تقریباً اگر میں کہوں کہ چھے فٹ ہوگا تو غلط نہیں ہوگا چھے فٹ سے زیادہ اس کی جو ہائٹ ہے اور ماشاءاللہ سے بہت 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 خوبصورت جانبر ہے خیر جی اس کو چلا کے دکھا ہے جی اور چلا کے دیکھتے ہیں چھوڑ دو نت کے بغیر چلاو چلاو ایسے پیچھے جاؤ سائیڈ سے جی دبردست ماشاءاللہ واپس جاو گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ چال بھی دیکھی ہے فل ایکٹیو جانبر ہے اور فل آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے آسکتے ہیں ملتانی جی اگر لوگوں نے یہاں سے بک کروا کے لے کر جانا ہو تو وہ یہاں سے ٹرک وغیرہ اویلبل ہو جائے گا ہاں جی بلکل ہو جائے گا ہاں جی بلکل توڑ کر آ کے دیں گا توڑ پچھاؤں گا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ ہے جی ملتانی جی اور ملتانی جی سے آپ آ کے یہاں پر فارم پر مل بھی سکتے ہیں بڑے زبردست بندے ہیں جی بڑے زبردست ان کے جو ہیں تو نیکس بول دکھاتے ہیں جی ملتانی صاحب ادھرو آو جی نال نال ذرا میں نو اے دسو کہ اے نو کی کھلان دے پلان دے رہیو اے دسو ہاں ذرا اے میاں صاحب گاردائیو سادہ بستہ کھا رہے ہیں سام کر رہے ہیں یہ بچھا چھوٹے لتان لیکن ڈیزائن ہوندہ ہے ہاں جی بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہاں جی تقریباً سوا ست گینچی تساں تول سکتے ہیں ٹھیک ہے اے دے اتے بیخ لاؤنا پچھلی دوم بیخ لاؤ ایک گیٹ کی پیچھا بیخ لاؤ آگے گول مگول بیخ لاؤ گول مٹھول ہے جی گول میند دے نا ہاں جی دندہ ہے اے ہون ڈاند چوتھا کر دے نا پہ اے جی ذرا سینہ ادھر کر دے گار جالر ہوندی دیکھو اگلا سینہ دیکھو ہاں جی نہیں بے شک اتے ستے پر رہو اے بڑا گیل وچھا ہے اسیر وچھا ہے جی میں اس کی جالر کو حال رکھانا چاہوں گا کیونکہ مرضی ہے بے لاؤ اس کی جو سکین ہے نا وہ بڑی سوفٹ ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر صحیح ہو گیا اب اور ملتانی جی ادھر وضل کی دسیت اسی اے سار پونے سات گئے جی پونے سات سو کلو کلو ہاں جی چھ سو پچھتر پچھتر آئی تو چار دن پہلے مینو لگدہ زیادہ ہوئے گا نہیں ہون زیادہ ہے گا وہ پہلے تو لے نا ہون بہت زیادہ ہونا ہے ماشاءاللہ زبردستہ جی اور آپ لوگ جو ہے اس کا اب 360 بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے نالے اندھی خوبصورت ہے تو یہ کوئی چھوٹے لبتان لگی چھوٹے چھوٹے کادوالہ ہیں لیکن پوری اپنی گلائیوں میں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ آویلبل ہے نا کسی کٹل فارم دہ دوبارہ دسو میاں عبداللہ فارم دیری فارم اور آپ لوگ یہ لینے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر نیچے سکرین پر چل رہا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے فارم کی مارکٹنگ کروانی ہو تو وہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے نمبر جو ہے وہ میرا بھی سکرین پر چل رہا ہے چلیں جی نیکس دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی بیوٹی دیکھ کر آپ لوگوں کو مزا ہے گا کتنے دانت ہے ملتانی جی چار دانت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ساہی والی کے ادھر ہے اور ملتانی جی وزن کیا ہے جی اس کا ایدھا وزن کام سو کام گیڑا زیارہ اٹھ کے بھی گلو اٹھے گا اٹھ سو گلو تو اٹھے گا ماشاءاللہ دنلا دوں گیے ہون چالگا ہیا ہے ماشاءاللہ پر چلال ہے اب ماشاءاللہ اس کو دکھاتے ہیں جی بھگاتے ہوئے چلو بھائی جن بھگاؤ اس کو بھگاؤ بھگاؤ پیچھے ہو جو ماشاءاللہ چلیں جی واپس لے آئیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے اور سہیوالی کے اندر ہے چڑھائی ماشاءاللہ آپ سینے کی دیکھ سکتے ہیں ناف جھالر فل ہر چیز ماشاءاللہ خوبصورت مطبوری ہے اور آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے فور بائنگ بکرہ اید 2021 کے لیے چلیں جی نیسٹ بول دکھاتے ہیں ماشاءاللہ نیسٹ بول ماشاءاللہ جی لاہور سے آئی بھی ایک اور بیوٹی آپ لوگوں کو کیا بتائیں یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسی بیوٹی ہے یہ جب یہ آیا تھا تو یہ تقریبا تقریبا شاید کچھ سات آٹھ سو کلو اس کے برابر ہی تھا جو پہلے بھلا لاہور کا دکھایا آپ کو اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے اتنی بھرائی کر دی ہے ابھی آپ لوگوں کو آگے چل کے میں اس کا پٹ کا شورٹ دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا ابھی فی الحال میں اس کو صرف یہاں سے ایسے پکڑوں گا کیونکہ اس کے ساتھ میری بچر بھی تھی شاید یہ مجھے پہچان گیا ہو لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ مجھے پہچانا ہے میں اس کو پہچان گیا ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملدانی بھائی کیا کھلاتے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں میں بھی اپنے بچڑوں کو کھلا ہوں صرف اپنا جٹاکی خورا کے لیے ٹھیک ہے نا اے تیرے ہوں بچڑے کو لو سو کے بھی زیادہ ہے سو کلو زیادہ ہے کیا ہے زیادہ ہے وہ بارہ سو کلو بارہ سو کلو اے پہنے تعال سو کلو لے جو لے جلے جلے لے جل بارہ پہنے تیرے ہوں cảہ ہاں جے پہنے تیرے ہی سو کلو پہنے دیکھو سو کل ہو پہنے تیرے ہوں absolutamente دیکھوért مجگمہ ہوں 뛰با سudفر ر حصے پہنے میں جبا سب پہنے مجشہ سم ابھی اند gave evolve جایر آپ پہل ایک چاڑ اندال sticks گھو گ swag frog système بے تو آنے تو مجنوں ملتانی بھائی کہ مجنوں 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 نہیں بھائی کہ مرنے آرہا ہے نی نہیں مارتا نہیں ہے مارتا نہیں ہے ضاور سے ہمارے شہر سے آیا ہے ملتانی بھائی پہلے دو دن 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 کھانا دیکھو دو دن چوتھا دن کھانا دیں دیکھ جب دی پھینک دیا ہے ہاں جی ہون پھینکا ہے تیسرے داند ٹھیک ہے پہلے دو داند اے ہون ماشاءاللہ داند ستیا چھوٹا تھا وہاں وزن ہے تو دیکھو نا پونے تیرہ سو کے بھی ٹھیک ہوگا وزن تو دیکھو نا خوبصور ہے چیز ہے وزن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے وزن کے اوپر جو اس کا نقرہ ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کہاں دیکھیں جی کس قدر بڑا ہے اس کا کہاں اس سے چھوٹا ہے لیکن ماشاءاللہ سے کوئی چھوٹا نہیں ہے بہت چھوٹا بھی نہیں ہے بہت بڑا بھی نہیں ہے لیکن اپنا جو جائنٹ ہے نا اگر پورا درہ فریم دکھائیں شہری بھائی یہاں سے کہ یار یہ کیا مطلب جائنٹ پورا تقریباً چھے فٹ کا تو ہوگا چھے فٹ ہوگا تو پیچھے سا جی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے پوٹھ دیکھیں اور پوٹھ پہ میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ کچھ کہے نہ پوٹھ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر بھاری ہے اور پیناو تک آپ لوگ یہ برہمن بریڈ کے اندر ہے جی برہمن بریڈ کی خوبصورتی آپ لوگوں کو ابھی بات میں بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ اس کا صرف حسن چیک کریں ریڈ کلر کے اندر چولستانی بریڈ میں سے نکلا ہوئے یہ بچہ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے چار دانت ہو رہا ہے جی آپ لوگ لینے کیلئے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بکرہ مڈی پاکستان پر ایسی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی لانے کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا آپ لوگ اگر لائک اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور شیئر کرتے رہیں گے تو میرے لیے یہ آسانی ہوگی کہ مجھے موٹیویشن ملے گی کہ میں آپ لوگوں کے ایسی چیزیں دکھانے کے لیے فارمرز سے کونٹیکٹ خود تو نہیں کرتا لیکن فارمرز مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں دکھانے کے لیے تو خیر بہت بہت مزہ آیا اس کے ساتھ اور اللہ تعالی جو ہے نا میرے کسی ممبر کے نصیب میں کرے جی اس کی قربانی اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی جو لے کر جائے لازمی جی دکھائیے کہ ہمیں 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 ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی ہمارے پیش پر ویڈیو لگے گی کہ اگین سولڈ آؤٹ بائی بکرہ منڈی پاکستان ملتانی بھائی ماشااللہ سے کتنا خوبصورت بچڑا اپ ایک اور کھلو آ لائے ہیں جی بتائیں اس کے بارے میں کچھ ہے اے جی برامن نسل ہے گی ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہے اوڈے گلووی بھائی کہہ چاہے یہ زیادہ اوپر ہے ملتانی بھائی کیا وزن ہے اس کا اس کا وزن ہے تقریبا سوہ تیرہ سوہ تیرہ کلو کنڈے دے لاز سکتے ہیں بلکل زندہ کنڈے دے لاز سکتے ہیں خوبصورت چیز ہے اور پیچھے سے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں ہوں تو پوٹھ پہ ہاتھ رکھے دکھاؤں اس کی کچھ کہے گا تو نہیں نہیں جی چلو پیچھے سے دکھائیں شاہری بھائی اور ماشااللہ سے آپ لوگ چاہ کر سکتے ہیں خوبصورتی اور ادھر سے آکے ایک دفعہ دوبارہ شورٹ لیا جائے اگر ماشااللہ سے جی شورٹ چیک کریں اور ماشااللہ سے یہ چیک کریں کہ ہائیڈ کتری زبردست ہے ملتانی بھائی کے اور میری ہائیڈ میں ڈیفرنس دیکھنے ملتانی بھائی کی ہائیڈ دیکھنے اور پھر اس کی ہائیڈ دیکھنے آ دیکھ لاؤ اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے ماشااللہ توڑے تو اٹھتے ہیں ماشااللہ زبردست جی سوا تیرہ سو کلی بھائی اوپر سومجہ منجی وچھی ہے ہی دیکھ لاؤ لیجی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ منجی وچھنا کس کو کہتے ہیں تو ماشااللہ خوبصورتی جو اعلا مثال ہے یہ بچڑا اور آپ لوگوں کو یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آگیا ہے نا ڈاکٹر کیا جو در رہا ہے کہ چھوٹا ڈاکٹر آگیا ہے اس نے ٹھیکہ لگا ہے ملیجی آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس جگہ پہ گردن کے اس جگہ پہ ہاتھ نہ لگایا کریں فوری طور پہ یہاں سے شروع کریں خارش کرنا شروع کریں بچڑا خود ہی سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو پیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ بھی ہاتھ لگائیں گے کچھ نہیں کہے گا یہ دیکھنے کوہان پہ بھی ہاتھ میں نے لگا دیا تو اس طرح سے بچڑوں کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہے ماشااللہ سے جی پیروں کی لوکیشن اور ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ بہت ہی خوبصورت ویٹ گنر بل ہے اور ابھی صرف اور صرف چار دانت ہوا ہے آپ لوگ دینے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر آپ لوگوں کے لیے منشنڈ ہے جی ملتانی جی اور ماشااللہ سے آپ لوگ سینہ دیکھ سکتے ہیں تو ملتانی جی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ جانور جو ہے ابھی زندہ کتنے وزن میں ہے یہ تقریباً سا ہے تقریباً دس کے جی بھی جائے گا دس کے جی بھی دس کلو سو ہزار کلو ہزار کلو میں زندہ ہے اور ماشاءاللہ سے خوبصورتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو لوگوں کو اس کی پٹھ دکھاؤں تو پٹھ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں کس قدر بھریوی گول اور جانور کا پتہ لگتا ہے بیسکلی پیچھے سے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی بتاتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے اور ملتانی صاحب نے اس کے اوپر محنت بہت زیادہ کیوئی ہے یہاں سے اگر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں تو اس کا کوہان چیک کریں جی کوہان پر ہاتھ رکھ کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ چیک کریں اور اس وقت یہ جانور ہزار کلو کے اندر بتا رہے ہیں ہیٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سے دکھاؤں تو بھرابا جانور ہے اور ملتانی جی کیا مطلب اس کے دانت ابھی آپ نے دکھائی ہے دو دانت ہونڈ پورے ہیں ہونڈ نکلے ہیں اور ہزار کلو تو اس کو کیا کھلا رہے ہیں ڈاٹر صاحب جو ہے وہ بھی کھڑے ہیں ڈاٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاٹر صاحب کیا مطلب اس کو دیا جا رہا ہے ہمیں آمی سے دو دے رہے ہیں اور اس میں بزام پسٹا بھی ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ جیسی کی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا وہ تے چلتے رہتا ہے ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ سے جی آپ لوگوں کو اس کا سینہ دکھاتا ہوں سینے پر ہاتھ مارنا جھال روے ماشاءاللہ چیک کریں جی نہیں جی اب آپ لوگوں کو اس کو چلا کے دکھاتے ہیں چلاو جی آگے اس کو ماشاءاللہ سے آپ لوگ لینے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بکرہ ملی پاکستان اور اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو کرلت فارم کا نمبر نیچے چل رہا ہے اور آپ لوگ ان کو کانٹیکٹ کر کے اور دیکھ کر آکے رنالہ خرد میں اوکاڑا کے قریب یہ فارم ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جانور ہیں ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے پاس اور اس کا نام کیا جی پپو جی ملتانی جی پپو پوٹران کو باد پالیا ہے صحیح ہو گیا لے جی بچوں سے زیادہ سونا دے سونا وہ اس کو پالا ہے جی انہوں نے چلیں مالتانی جی یہ ملتانی جی مالتانی ملتانی جی ملتانی مراتے ہیں اے سونا نہ رکھا ہے چار دان دے گے ماشاءاللہ چار دان دے گا ٹھیک ہے ایک ہے جی ملتانی جی ماشاءاللہ سونا ماشاءاللہ سونا ماشاءاللہ سونا ماشاءاللہ سے یہ کترے وزن میں ہوگا تقریباً سارا چودہ سو کلو کنڈے تول سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا روکو جی دریزر پیچھے سے دکھائیں جی اس کو شہری بھائی 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 دری روکو جلے اس کو پیچھے سے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو آپ نے دوسری سائیڈ سے بھی دیکھ لیا اس کو ماشاءاللہ سے ملتانی بھائی کتنا وزن بتا رہے ہیں اب دوبارہ بتائیں چودہ سو کلو زندہ چوگا ہونو ہے چوگا ہونو ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی تکھا دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں ملتانی خواہ ملتانی بھائی ماشاءاللہ کیا پلائی کیا آپ لوگوں نے کراچی کے لیول کی پلائی ہے جی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جی رنانہ خرد میں یہ پلائی ہے یعنی کہ پنجاب کا علاقہ ہے اور ماشاءاللہ سے اب اس کے جی آپ لوگوں کو دانت دکھا دیتا ہوں دانتوں سے ماشاءاللہ کتنے ہیں جی چار داندہ ہون چوتھا داندہ ہون نکل رہا ہے ہاں دیکھو ہاں چار داندہ ہون نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ سے رنانہ خرد میں آپ لوگوں کے لیے یہ جانور ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھاری بھرکم اگر آپ لوگ اپنی قربانی کو بھاری بھرکم جانور کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آپ لوگوں کو آ کر یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں نے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور کیٹل فارم کی جانور دکھائی ہے یہ اسی لیول کے یا اس کے اس سے اوپر ہوں گے یا اس سے تھوڑا سا نیچے ہو سکتے ہیں لیکن یار دیکھ کر مزہ آگیا آج اور آپ لوگ آ کر دیکھ کر اپنی قربانی بائے کر سکتے ہیں یہاں پر اور لے کر جائیں اپنے شوک کریں بڑے جانور کو لینے کے لیے پہلے لے شوک کریں کو پچیس تیز دن کو مہینہ رکھیں تاکہ مزہ بھی آئے چلے جی اس کو اب چلا کے لکھاتے ہیں ماشا اللہ سے بیٹ کیا بتایا تھا جی جی پونے چودہ سو کلو چودہ سو کلو پورا اگر پونے چودہ سو کلو پورا پونے چودہ سو کلو چودہ سو کلو ہے تھیک بہے چودہ سو سو عزید کے لئے گاں چانپانچ دن کی گیم ہو رہا ہے یہ پانچ کلو وجہان وزود ہے کھڑے نا گھرے نا ماشا اللہ زبرلہ آہستہ آہستہ چلا کرو بھائی آہستہ چلا کرو اچھا جی تو یہ بائی جان ملتانی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پانچ کلو روز کا کر رہا ہے تو ابھی تو تقریباً چالیس دن ہیں عید میں تو دو سو کلو اور اوپر جا سکتا ہے جا سکتا ہے